میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ایک عورت کا بیٹا بہت گناہگار تھا اور وہ خاتون جو تھی اسے نیکی کی بات کہا کرتی تھی برائی سے منع کیا کرتی تھی ماں باپ تو آپ کو بتا ہے کہ جن کی دینی سوچ ہو دینی فکر ہو آخرت کے فکر ہو وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان رہتے ہیں یہ اولاد زبردست سرمایہ ہے اور اولاد کی تربیت یہ آپ کی بہترین سرمایہ کاری ہے یہ آپ کی بہترین انویسمنٹ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے تو یہ ماں بھی اپنے بچے کو برائی سے منع کرتی رہتی تھی نیکی کی ترغیب دیتی رہتی تھی مگر وہ باز نہ آتا تھا آخر تقدیر غالب آئی اور وہ نوجوان بغیر توبہ کیے ہی موت کے گھاٹ اتر گیا پیچاری ماں کو بڑا صدمہ ہوا بیٹے کی موت کے ساتھ ساتھ اسے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میرا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا اور گناہ کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہائے اس کا قبر میں کیا بنے گا ایک دن اس خاتون نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں گریفتار تھا اب اسے مزید دکھوا کچھ دن مزید گزرے تو اس نے دوبارہ بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت پچھلی دفعہ کی طرح نہ تھی بلکہ یہ بہت خوش تھا ماں نے حیرانی سے پوچھا بیٹے پہلے تو تو عذاب میں گریفتار تھا اس سے نجات کیسے ملی بیٹا بولا امی جان ایک دن ایک گناہگار شخص قبرستان کی قریب سے گزرا قبروں کی ویرانی دیکھ کر اس کا دل چوٹ کھا گیا اس نے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی وہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونے لگا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو تلاوت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیس مرتبہ درود شریف پڑھا اور درود پاک پڑھ کر اس تمام کا ثواب قبرستان والوں کو ایسال کر دیا اس نوجوان کا پہنچایا گیا وہ ثواب ہم سب اہل قبرستان میں تقسیم کیا گیا بس یہ اسی ایسال سواب کی برکت ہے کہ مجھے عذاب قبر سے رہائی مل گئی بیٹے نے مزید کہا امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دلوں کا نور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبہ و بارکہ وسلم یہ واقعہ اپنے اندر کئی مدنی پھول رکھتا ہے سیکھنے کی کئی باتیں ملتی ہیں اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ توبہ میں کبھی بھی ٹالمٹول نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے کس دن کس حال میں ہمیں موت آ جائے کس لمحے ہماری روح کس حال میں قبض کرنی چاہے اللہ نہ کرے کہ اگر بغیر توبہ کیے موت کے گھاٹ اتر گئے تو عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچتے رہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہی رہا کریں آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں توبو الاللہ استغفراللہ توبو الاللہ استغفراللہ توبو الاللہ استغفراللہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبہ و بارک و سلم تو قربان جاؤں دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے دینی ماحول کے ہمارے تو نعرے یہ ہیں سلو الاللہ حبیب صل اللہ علیہ توبو الاللہ استغفراللہ یعنی کتنا پیارا اور پاکیزہ ماحول ہے یہاں خامکہ کی ہڑا ہڑی نہیں ہے بلکہ نعروں میں بھی رحمتِ خدا اور کرمِ مصطفیٰ سے برکتیں ہی برکتیں اور الحمدللہ رب العالمین استغفار کی کسرت کرنے والے دروت شریف کی کسرت کرنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہے سبحان اللہ مزید اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان جانے قبروں کی ویرانی اور سنسان ماحول دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہے دل چوٹ کھاتا ہے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہا کریں اور وہاں کچھ دیر بیٹھ کر قبروں کے احوال اور روز قیامت قبروں سے اٹھنے کے بارے میں غور و فکر کیا کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل دل روشن ہوگا گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت نصیب ہوگی اس واقعے سے ایک اور بات بھی یہ معلوم چلی کہ جب بھی ہمارا قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے دروت شریف پڑھ کر کچھ اذکار کر کے اہلِ قبرستان کو عیسالِ ثواب کر دیا کرے اس کی جو برکتیں ہمیں ملیں گی وہ تو ملیں گی کیا خبر ہمارے اس عیسالِ ثواب کی برکت سے ان اہلِ قبرستان کو کتنا فائدہ پہنچے جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں سنا اللہ پاک ہمیں کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارک وسلم جنابِ شیخِ کامل شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت بانیِ دعوتِ اسلامی حضرتِ قبلہ علامہ مولانا محمد علیہ صاحبتار قادری رضوی دامت بارکاتم العالیہ نے ہمیں کچھ اوراد و وظائف اتا فرمائے وہ تو الحمدللہ جو شجرِ علیہ کو پڑھنے والے ہیں جو امیرِ سنت کے ذریعے اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل ہیں ان کے لئے تو امیرِ سنت نے پورا شجرہ مرتب فرمایا ہے شجرہِ قادریہ رضویہ عطاریہ وہ انشاءاللہ مکتبت المدینہ سے چند روپیوں کے عویز آپ کو مل جائے گا صبح و شام کے عورات دن رات کے عورات سونے سے پہلے کے عورات صبح و جاگنے کے بعد کے عورات رزق میں برکت کے عورات یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس میں مگر بالخصوص امیرِ سنت دامت برکاتم العالیہ نے ایک وظیفہ جو ہمیں عطا فرمایا اللہ کرے کہ ہم روزانہ اس کے عادی بن جائیں وہ ہے نمبر ایک ایک سو چھاسٹھ دفعہ کلیمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو چھاسٹھ ون ہنڈرڈ سکسٹی سکس ٹائن ریڈ فرسٹ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ تری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائن تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا اللہ توفیق دے تو تفسیرِ صلی اللہ میں صاحبِ تفسیرِ صلی اللہ مفتیِ اہلِ سنت مفتیِ دعوتِ اسلامی حضرتِ قبلہ علامہ مولانہ محمد قاسم عطاری دامت برکاتم العالیہ نے آیاتِ درود کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے افضل درود درودِ ابراہیم شریف سب سے افضل درود کونسا بھئی درودِ ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صل على محمد وعلا آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا لی ابراہیم انکہ حمید مجید یہ سب سے افضل درود ہے اللہ توفیق دے تو روزانہ تین سو تیرہ دفعہ اس کو پڑھنے کی عادت پھر تو کمالی ہو جائے نا ماشاءاللہ وَنَا کَمْ اَسْكَمْ درودِ پاک کا جو سب سے ننہ منہ سیغہ ہے صل اللہ علی محمد اب کتنا ننہ سا وظیفہ ہے صل اللہ علی محمد پڑھئے صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد اور تیسرا وظیفہ وہ ہے سیونٹی ٹائم ستر دفعہ ڈیلی استغفار کر استغفر اللہ العظیم وَأَطُوبُ إِلَيْهِ یہ پڑھ لیں سبحان اللہ وَنَا کَمْ اَسْكَمْ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ یہ ستر مرتبہ ضرور پڑھیں صرف زبان کی نوک سے پڑھنا الحمدللہ خواب کا باعث ہے مگر تھوڑا سا معنی پر توجہ کریں گے نا کہ میں اللہ کی حضور استغفار کرتا ہوں اللہ کی حضور رجوع لاتا ہوں اللہ سے اپنے کیوئے کاموں پر شرمندہ ہوں اس طرح سے انشاءاللہ عزوجل اگر ہم یہ استغفار پڑھنا شروع کریں تو یقین مانئے جو برکتیں ملیں گی نا سبحان اللہ اس موقع پر مولا کائنات کا ایک فرمان ہے جو امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلم شریف میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں بڑا پیارا ہے نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے بھائی مثال دے رہوں آپ کی اس کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہوں کہ ایک شخص کے پاس پانی ہے ایک شخص کے پاس کیا ہے پانی ہے مگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ پیاس سے مر گیا تو آپ کیا بولیں گے کیا پانی نہیں تھا کیا بولیں نہیں پانی تو تھا پیاس سے مر گیا ایک شخص کے پاس کھانا ہے وہ بھوک سے مر گیا ایک شخص کے پاس سایہ ہے وہ دھوپ سے مر گیا گرمی سے مر گیا تو کیا بولیں گے آپ اس بےوقفی ہے تو تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس نجات کا نسخہ ہے یہ پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں لوگوں نے ارس کیا سیدی وہ نجات کا نسخہ کیا ہے ارشاد فرمایا کیوں نہیں کہتے استغفر اللہ کیا کیوں نہیں کہتے استغفر اللہ کہ یہ استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ پاک جل وعلا تیرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں خربان نہ جاؤں اپنے رب کی رحمت کے سبحان اللہ تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمارہ خدا کی قسم ہم اپنے رب کی طرح رجوع تو کریں دیکھئے کیسی کرم نوازی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور درود پاک کی ترغیب میں مجھے بڑا پیارا شیل لگتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں بار بار پڑھوں آپ کو بھی سناتا ہوں آپ بھی پڑھیں ٹھیک ہے مولانا جمیل رحمان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی مہنگائی بہت زیادہ ہے گزارہ نہیں ہوتا پریشان بہت زیادہ ہوں روزی نہیں لگتی ہائے سب ہی پریشان رہتے ہیں محنت بھی کرنی ہے مشقت بھی کرنی ہے مولا پر توقل بھی کرنا اس کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور زبان سے محبوب پر درود بھی بڑھنا ہے ہاں وہ بڑی پیاری باتیں پنجابی کا ایک قول ہے اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں جو پنجابی اسلامی بھائی وہ تو بڑا مزہ لیں گے اس کا وہ کہتے ہیں ہتھ کارول ہتھ میرے کارول دل میرا یارول کہ ہاتھ میرے کاموں میں ہوں اور دل میرا مولا کی طرف اللہ تبارک وطالعہ رحمت کی نظر کرے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے محنت چھوڑ دینی ہے کوشش چھوڑ دینی نہیں محنت کرنی ہے مشقت کرنی ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرنے وہ جوب کے تقاضے یا بزنس کے تقاضے سب پورے کرنے ہیں مگر بھروسہ کس پر کرنا ہے اللہ پر اللہ وحدہو لا شریک پر بھروسہ کرے آپ کی زبان پر ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ ہو انشاءاللہ عز و جل دیکھو اللہ تبارک وطالعہ کیسا کرم فرماتا ہے دولت جو چاہو دونوں چاہاں کی دولت جو چاہو دونوں چاہاں کی کون کو نہیں چاہتا بھئی سب ہی چاہتا بھئی صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک یہی کام ہے تو کیا کرے دولت جو چاہو دونوں چاہاں کی دولت جو چاہو دونوں چاہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا تو روزانہ تین سو تیرہ دفعہ نیت کر دیں انشان کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہو خوامخا کی فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے اچھا ہے کہ دروت پڑھو ٹھیک ہے نیت کرتے ہیں انشان منیمم تھری ہنڈر تھرٹین ٹائم پڑھیں اور تھری ہنڈر تھرٹین ٹائم تو بارہ بندرہ منٹ میں ہو جاتا ہے مگر جو اشاق ہوتے ہیں وہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا وظیفہ ہی ہوتا کہ وہ محبوب پر دروت ہی پڑھتے ہیں کیا صبح کیا شام کیا دن کیا رات ایسے بھی عاشقانِ رسول ہے نا ماشاءاللہ عز و جل کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلسلے علا کہتے کہتے تو جو مصطفیٰ کہتا کہتا سوتا ہے جس کی آنکھ سلے علا کہتے کہتے سوتے آپ یقین مانئے ایسے عاشقانِ رسول نیند میں بھی مدینہ مدینہ کر رہے ہیں ان کو خود نہیں بتا ہوتا ان کی سوچیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں ان کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں تو میٹھے مدینے کی یادوں میں گم رہیے مدینے والے مصطفیٰ کی یادوں میں گم رہیے مدینے والے مصطفیٰ کے رب کے ذکر میں گم رہیے دیکھئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گمنے نہیں دے گا آپ کو گمراہ نہ کرے گا آپ کو پریشان نہ رکھے گا اور یقین مانیے دیکھئے مولا کیسی مشکلیں آسان کرتا ہے کیسی حاجتیں پوری کرتا ہے کیسے غم غلط کرتا ہے کیسے بند گلی سے مولا راستے دکھاتا ہے کیسے آپ کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے کیسے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کا مقدر کرتا ہے تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جن جن کی نیت بنے وہ کہیں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو علی محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دکھیہ دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا یعنی یہ جس گناہ میں مبتلا تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ جن سے بچنا کوئی بہت دشوار وہ کون سے جرم تھے جن کی پاداش میں انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا آپ کی خاص توجہ چاہوں گا آقا نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا کیا نہیں کرتا تھا پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا کیا کھاتا تھا جناب چغلی کھاتا تھا پھر سیدے دو عالم نورِ مجسم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر تہنی لی یعنی درخت سے آپ علیہ السلام نے ایک شاخ کو جدا فرمایا اور وہ تازہ جو تہنی تھی تازہ جو شاخ تھی اسے دو ٹکڑے کیا ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر آپ نے گاڑ دیا صحابہ اکرام علی مردوان نے اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا امید ہے کہ جب تک کہ یہ تہنیاں نہیں سوکھیں گی ان مردو کے عذاب میں کمی رہے گی آقا کریم رو فراہین علیہ تحیتو وصنا و تسلیم نے ان کے تعلق سے خبر بھی دی اور پھر ایک طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی جب تک یہ تازہ رہیں گی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا مٹھے اسلامی بھائیو اس حدیث پاک سے کئی سبق ملتے ہیں آئیے ان چند سبق کی طرف آپ کی توجہ دیناو سب سے پہلی اس حدیث پاک سے جو ہمیں ترقیب ملی کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھی کہ یہاں یہ نہ سمجھئے کہ قبر پر چند من مٹی ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے نیچے دیکھ لیا بھئی میں اور آپ بھی تو قبرستان جاتے ہیں اور ہم قبر کے دھیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں کیا بتا نیچے کیا ہو رہا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و مٹی تلے دفن ان دونوں مردوں کی کیفیتوں کو کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا سبحان اللہ وہ جہاں تبدیل ہے قبر میں جھانکنا ویسے شرعن اس کی اجازت نہیں ہے البتہ بارش وغیرہ کے سبب اگر کبھی قبر کھل جائے تو ہمیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے اور مردے کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ دوسرے جہاں یعنی عالم برزخ میں ہو رہے ہیں سبحان اللہ مگر قربان جائیے یہ نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے یہ جہاں علیہدہ ہے عالم برزخ علیہدہ جہاں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں رہتے ہوئے دوسرے جہاں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جہاں میں کیا ہو سبحان اللہ یہاں ایک بات بڑی ایمان افروز ہے کہ جب سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے اس حدیث پاک میں آپ کی خدمت پہ پیش کیا اور اب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف فرما نہیں بظاہر یوں تو رسول اللہ علیہ صلی اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حیات ہے اللہ کی رحمت سے مگر بظاہر جسمانی اعتبار سے سیدہ علم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں اس پر علماء کیا فرماتے آپ فرماتے یہاں ایک بات بڑی ایمان افروز ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزق کو دیکھ لیا کرتے تھے تو غور فرمائیے کہ اب ہم ظاہری دنیا میں ہیں اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم عالم برزق میں تشریف فرمائے اگر آپ اس دنیا میں رہ کر عالم برزق کو دیکھ سکتے ہیں تو عالم برزق میں رہ کر ہم غلاموں کو کیوں نہ دیکھیں گے یقیناً ہمارے پیارے آقا مولا ملجا معوی حادی مہدی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی شانیں ہر لمحہ بڑھ رہی ہیں آپ جیسے دنیا میں رہ کر برزق کو ملاحظہ فرماتے تھے دیکھتے تھے ایسے ہی عالم برزق میں رہ کر ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے مدینہ کی غور کیجئے کہ رسول اللہ علی صلی اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہیں اور ہم حضور کے امتی ہم حضور کے غلام ہم حضور کا کلیمہ پڑھنے والے حضور سید دعالم صلی اللہ علی وسلم کی کتنی بات مانتے ان کی کتنی اطاعت کرتے ہیں ان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں ان کی سنتوں پر کتنا چلتے ہیں ان کی شریعت کو کتنا ویلیو دیتے ہیں یہ سب سوچنے کی بات اللہ اللہ ایک اور بات جو سیکھنے کو ملے وہ یہ ہے کہ چغلی اور پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور آج ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور بالعموم مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص ہمارے وطن میں تو پبلک ٹوائلٹ کا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہے خود پبلک ٹوائلٹ ان کی صفائی ستھرائی کا انداز کتنا ہے وہ جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں مارکیٹوں میں مسجدوں میں اور بھی کہیں ان کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام کیسا ہے کئی جگہوں پر تو اس غسل خانے کو غسل دینے کی حاجت ہوتی ہے اس تہارت گاہ کو تہارت دینے کی حاجت ہوتی ہے اس واشروم کو کتنا واش کرنے کی حاجت ہوتی آپ جانتے ہیں پھر دوسرا ہمارا چکے مزاج میں حساسیت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہم ان واش روم کو استعمال کرتے ہوئے کتنا محط ترقی بناتے اور خود یہ موضوع ہے اس کو جتنا ہم توانت دیں مگر یہاں پر جس بات کو میں اڈرس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا جو عذاب قبر کا باعث بنتا جو اس حدیث پاک سے مجھ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے تو اس حوالے سے مجھ اور آپ کو کتنا سنسٹیو ہونا چاہیے اس حوالے سے مجھ اور آپ کو کتنا حساس ہونا چاہیے واش روم کے استعمال کا ٹوائلٹ کے یوز کرنے کا پروپر مینر مجھ رزگی کے آداب لکھے ہیں تہارت کے آداب لکھے ہیں خدا کے واسطے اسے پڑھ لیجی اور پھر باہر نکلنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ جائزہ تو لیجی اور عمومی طور پر میں شکوا کرنا پڑھتا ہے کہ نمازیوں کی بھی ایک تعداد ہے جو مسجد کے واش روم کو استعمال کریں اذا ٹھہر تو جائیے سلام پیچھے بھڑ کر دیکھئے تو صحیح کہ آپ نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے اس کی وجہ سے پیچھے آنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی کتنی دقت ہوگی اسے کتنی کراہیت آئے گی دو لوٹے اگر بہا دیں گے تو آپ کا کیا جائے آنے والے کو تکلیف سے بچ جائیں پھر بالخصوص یہ جہاں چکنیں فرش ہوتے ان کی حالت پبلک ٹوائلٹ کے متعلق میں بہت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں میں اس منج سے رس کر رہا ہوں خدا کے واسطے ہم سب ہی تو ہیں بھئی انسانوں کا ہی تو مواشرہ ہے اور ہم سب نے ہی تو ترقیبیں بنانی تو جیسے اپنے گھروں کے واشروم کو رکھتے ہیں کیا پبلک واشروم نہیں اکھیں ایسے مارکیٹوں کے واشروم نہیں ہونے چاہیے ایسے مسجدوں کے واشروم نہیں ہونے چاہیے مسجد کی انتظامیہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے مسجد کی جو مجلس ہے اسے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اس کے لئے جو مینجمنٹ والوں کو کرنا چاہیے وہ خوب کرنا چاہیے جو اس معاملے میں کمزور ہے اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے مگر میری بھی کوئی رسپنسبلیٹی بنتی نہیں بنتی میں بھی تو واشروم میں جا رہا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور دوسرا بالخصوص اس کے چھینٹوں سے بچنا اور تحارت کے معاملے میں اگر کوئی اس معاملے میں حساس نہیں ہے سنجیدہ نہیں یہ بڑی ندامت کی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ نے اسی عمر پر تربیت فرمائی کہ کوئی بڑا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے بس یہ پیشاب کی چھیٹوں سے نہ بچ دیتے تو میں بالخصوص آج کے نوجوان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ دیواروں کے ساتھ جت کر لگ کر ایک تو آداب کا خیال نہ کرنا پھر دوسرا استنجا کی طرف نہ بڑھنا ارے پیشاب کے خطرے بیٹھے رہتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں ہم اس معاملے میں احتیاب نہیں کرتے بلکہ دھونے والوں کو بھی دھونے کے آداب نہیں آتے سم ٹائم ہم استنجا کی ترکیب میں اسے دھونے کیلئے جا رہے ہوتے مگر صحی ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ ناپاک ہو رہے ہوتے اس پر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوزل مدری قافلوں میں سفر کر کے یا آداب سیکھیں گے اللہ توفیق دے تو ہر ماہ تین دن کے سنتوں کی تربیت کے مدری قافلے میں سفر کریں یہی بنیادی باتیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں بڑی بڑی ترکیبیں بناتے ہیں مگر وہ بنیادی باتیں بھی ہمیں نہیں آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رسول کی جناب میں سرخ حملے میں مزید حساس ہو جائیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد وعلی صحب دوسری بات پتہ چلا کہ چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ایسے گناہ نہیں کہ جن سے بچنا بہت دشوار ہے مگر افسوس آج کل کے حالات بہت الٹ آج کے دور میں نیکی کرنا دشوار اور گناہ کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے ایسے گناہ جن سے بچنا مشکل نہیں ہے ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے چغلی کو ہی لے لیجیے فساد کروانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے اور یہ گھر گھر کی کہانی یہ دفتر دفتر کی کہانی یہ دوست دوست کی کہانی یہ رشتے دار رشتے دار کی کہانی ساس بہو کی کہانی نند بھاوج کی کہانی بھائی بھائی کی کہانی بھائی بہن کی کہانی بہن بہن کی کہانی تیچر شاگرد کی کہانی سات کام کرنے والوں کی کہانی اور بدقسمت ہی ہے کہ غیبت تو چگلی ایسے جرم ہیں کہ جن کو آج جرم سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہم کوئی بول دینا گیار یہ غیبت نہ کرو غیبت توڑی میں صحیح بولو بھائی صحیح بولا ہے تب ہی تو غیبت ہے صحیح نہ بولتا تو غیبت نہ ہوتا ہی بہتان ہوتا کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کی دلازاری کا سبب بنے اور اس میں ہو جیسے مثال کے طور پر میرا وزن زیادہ ہے آپ میرے پیٹھ پیچھے کہیں گے کہ موٹا میرا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا یہی تو غیبت ہے اچھا میرے سامنے کہیں گے تو کیا ہوگا دلازاری یہ گورونا ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے امور وہ ہیں جو انتہا مشکل نہیں ہیں زیادہ مشکل نہیں ہیں اس کی صرف انڈرسٹیننگ لیول اس کا صرف سمجھنے کی ترقیب ہے انشاءاللہ عز و جل ایک دفعہ سمجھ گئے اور اپنے نفس کو روکا اپنی زبان کو روکا اپنی عقل کا استعمال کیا رب تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ میرے آقا شیخ کامل تربیت فرماتے پورا کا پورا انسائیکلو پیڈیا دے دیا اردو زبان میں غیبت کے انوان پر بیک بائٹنگ کے انوار پر ایسی کتاب انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی اس کتاب کا نام پتا ہے کیا وہ فیضان سنت کا باب ہے جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہے وہ جناب بولیے بولیے تو صحیح غیبت کی تباہ کاریاں میری ہمبل ریکویسٹ ہے میری آجیزہ نہ الٹجا ہے میں ارس کروں گا خدا کے واسطے اس کو آپ لیجئے جو بالخصوص پروفیشنلز ہیں کورپورٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ہیں بزنس کرنے والے ہیں ہر مرد اپنے گھر میں رکھے ہر خاتون اپنے گھر میں رکھے اس کو پڑھیں اس کا اپنے گھر میں درس جاری کریں اس کا اپنے آفیسز میں درس جاری کریں اس کا اپنے بزنس پر درس جاری کریں اپنی فیکٹریز میں درس جاری کریں وہ دو تین منٹ کی انشاءاللہ عزواجل درس کی ترقیب آپ کے اندر آگاہی کا اتنا بڑا انشاءاللہ عزواجل ترقیب لے کر آئے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل معلومات کے ذریعے ان سے بچنا آسان ہو جائے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو بدکاری کرنے والا ہے نا آپ سمجھ سکتے کہ بدکاری کیا ہوتی سمجھے بدکاری کرنے والا وہ بخشا جاتا ہے وہ بخشا جاتا ہے اور غیبہ تو چگلی کرنے والا بخشا نہیں جاتا اس کی وجہ کیا ہے کہ بدکاری کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے سمجھ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ تقریقی پہلو بدکاری کرنے والے کے دل میں گلٹی ہے وہ شرمندہ ہے اسے پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے وہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے بار بار اس کے رضو رجوع کرتا ہے بار بار اس کی جناب میں معافی مانگتا ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی توجہ جاتی وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اس کا دل اسے بنامت کرنے لگتا ہے اور اس کے مقاملے میں غیبت کرنے والا چگلی کھانے والا بہتان لگانے والا یہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سوچتا جب اس کو رہے بھئی غلطی ہے بہتان ہے بھئی چگلی بھئی وہ نہیں رہے صحیح کر رہا تو وہ اپنے گناہ پر آرہ رہتا ہے اس کا گناہ جو بدکاری کرنے والا ہے وہ گناہ کرنے والا ہے اگرچہ کتنا غلیظ گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے مگر شرمندگی اسے رب تبارک و تعالی کی جناب میں سرخرو کر دیتی ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ بہت لائٹ موٹ کا گناہ ہے مگر گناہ کرنے والا چونکہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کھڑا رہتا ہے اور پھر آپ کے سامنے حدیث پاک میں کیا بات آئی کہ چگلی کی وجہ سے یہ غیبت کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے بالخصوص زیادہ بولنے والا ہوتا ہے یہ اپنی جیت کے لیے میں کسی سے کیسے ہرچوں میں کیسے کسی کو جونا جناب والا کسی کے سامنے کیسے سرینڈر ہو جاؤ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جناب پھر اپنی بار ہے نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے بس ارہ میں نے بول دیا نا میں صحیح کہ نہ ہوں بس ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائی یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو غیبت کی اوپر سے توبہ کرنے کی وجہ اس پر ڈھٹائی تو جس نے کی دنیا میں ڈھٹائی اللہ نہ کرے اس کی قبر میں اوپر ٹھٹائی ہاں تو آج ہی مولا کے حضور حاصل کر لو رسائی اور معاملات کو کر لو اپنی صفائی پمجھ گئے میری بات تو توبہ کر لیں توبو الاللہ توبو الاللہ توبو الاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی ایک نسخہ آپ کو پیش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی ٹپ پیش کرتا ہوں اول تو خود انسان کو غور کر میرے آقا شیخ کامل نے قدیم فیضان سنت میں ایک شیر لکھا تھا تاریخی شیر ہے آپ فرماتے ہیں کہ غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے آدمی کا محاسبہ کرنے والا اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا آدمی کی اکاؤنٹویلٹی کرنے والا اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا چونکہ اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کارنامی کیا دنیا کو کیا پتا آپ تو میرے ہاتھ چومیں گے ترقی بنائیں گے بڑی نسبت ہے جھکڑے شورا ہیں یہ ہیں مگر میرا دل جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ پیارے نبی کے صدقے میرے عائبوں کو چھپائے رکھیں آپ فرماتے ہیں غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی تجھ سے چھپائے تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو خود رجوع کرنا چاہیے پہلی باتی واقعی توجہ نہیں ہو پاتی سمٹائم واقعی انسان کلام کرتے ہوئے زور بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بول دیتا ہے اب اس موقع پر کوئی توجہ دلائے نہ تو خدا کے واسطے یہ کہنے کی بجائے میں نے صحیح کہا تھا میں کب غلط بول رہا ہوں میں غلط نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں جب کوئی بولے نہ رہے احسانہ کر خدا کے واسطے توبہ کر تجھے غیبت کر اللہ کے حضور بغیر کسی کنڈیشن کے توبہ کر لیا کیا اللہ کے حضور بغیر کسی کنڈیشن میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں نہیں مجھے پتا ارے تم کو کیا پتا تمہیں نہیں پتا اس کا ماضی کیا ارے بھائی چھوڑ دینا یا کوئی یہ کہہ رہا ہے اسے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سے توبہ کرنا یہ نیکی ہے یا گناہ بولو 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 یہ نیکی ہے تو کوئی نیکی کی ترقیب دی رہا ہے تو کائے کو خاموش ہے کوئی بول دے ہیں میرے بھائی ایسا نہ کر توبہ کر تو فوراں کہے استغفر اللہ کریں گے ایسا ارے کرلو خدا کی قسم ابھی میں نے مولا کائنات کا فرمان سنایا ہے مولا علی نے کیا فرما ہے لوگوں کے پاس نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو وہ نجات کا نسخہ کیا ہے استغفار ہے میرا کوئی بھائی مجھے بتا دے ارے توبہ کرلے ارے استغفار کرلے تو اس کو ڈاٹنے ڈپٹنے جھاڑنے جھڑکنے کی بجائے فوراں اپنے مولا کے حضور توبہ کرلو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد توجہ دلائی جاری ہے کہ چگلی کو ہی لے لیجئے فساد کروانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چگلی کہلاتا ہے چگلی ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر افسوس ہماری حالت ایسی ہے کہ بس دو شخص کہیں بیٹھ جائیں غیبت چگلی گھروں میں غیبتیں چگلیاں بازار میں دکانداروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبتیں چگلیاں افسران میں غیبتیں چگلیاں دوستوں کی بیٹھا غیبتیں چگلیاں غرص کے ان گناہوں کی اتنی کسرت ہے کہ بس اللہ کی بنا آج کل اسے بچنا بہت دشوار ہے سوچ کر بولنے کی تو گویا عادت ہی نہیں ہے لہٰذا اچھے خاصے پڑھیں لکھے بھی گفتگوں میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں غیبت ہو رہی ہوتی ہے چگلی ہو رہی ہوتی ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مگر اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی جو بولا یہ کتنا سنگین جرم ہے بس زبان چل رہی ہے اور گناہ پر گناہ ہوئے چلے جا رہے ہیں اسی طرح پیشاپ کے چھنٹوں سے نہ بچنے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ اور آپ کو ان دونوں آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک غیبت ٹھیک ہے دوسری وجہ کیا ہے چغلی اور تیسری وجہ میں نے بھی جو آپ کو بتائی وہ کیا ہے وہ تیسری وجہ پیشاپ کے چھنٹوں سے خود کو نہ بچانا ہے اللہ ہمیں ان تینوں بلکہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز جو کہ دامنے وقت میں گنجائش نہ رہی تو بس میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ رسولِ خدا احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان قبر والوں کے ساتھ رحم کا سلوک فرمایا کیونکہ آپ رحمتُ اللی العالمین ہیں تو ہم بھی رحمتُ اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں اقرباء دوست احباب یار رشتے دار اہلِ قبرستان مومنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی ترقیبیں کرتے رہیں جن سے ان کو ثواب پہنچتا رہے عیسیٰ لی ثواب کی ترقیبیں بناتے رہیں کہ ہمیں بھی ادائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے اس دنیا میں تو ہم ایک دوسرے پر رحم کھا ہی لیتے ہیں کوئی بھوکا نظر آ جائے تو ہمیں اس پر رحم آ ہی جاتا ہے پیاسوں کو پانی پلا ہی دیا جاتا ہے کسی دکھیارے کو دیکھ کر اس کا دکھ دور نہ کر سکے تو کم از کم تسلی بھرے چند جملے ہی بول دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے مگر یاد رکھئے ہمارے وہ دوست رشتے دار جاننے والے ہمارے سارے مسلمان بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خبر میں اتر گئے ہیں وہ بھی ہماری رحم دلی کے زیادہ حقدار ہیں دنیا سے چلے گئے ان پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے رحم کرنا ہے اللہ ما اسمائل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فوت شدگان یعنی دنیا سے چلے گئے بالخصوص مرحوم والدین اور اساتذہ کے حق میں رحم دل ہونا مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے فوت شدگان والدین اور اساتذہ کے حق میں رحم دل ہونا یہ کیا ہے مسلمانوں کے لئے لازم اور ضروری ہے اے عاشقال رسول یہ ضروری نہیں کہ جو قبر میں اترے وہ سب گناہگار ہی ہوں البتہ بہت سارے نیک و کار و پرہزگار بھی ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں اولیاء اکرام بھی تو مزارات میں آرام فرما ہیں بارحال مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے دل میں ان فوت شدگان کے لئے نرم گوشہ ہونا چاہیے ہمارے دل میں یہ لگن ہونی چاہیے کہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ہم نے انہیں بھولنا نہیں ہے یاد رکھنا اولیاء کاملین اور نیک لوگوں کو یاد رکھیں گے تو ان کا فیض ہمیں نصیب ہوگا اور عام مسلمانوں کو یاد رکھیں گے ان کے لئے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے تو ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور ان کا بھی بھلا ہوگا اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنے فوت شدگان کے لئے رحم والا مادہ عطا فرمائے اب رحم کریں گے کیسے کئی امور ہیں فقط ایک یا دو آپ کی جناب میں پیش کرتا ہوں وہ پہلی چیز جو رحم کرنے کی وہ ہے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا ان کے لئے کیا کرنا دعائے مغفرت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں فوت شدگان کے ساتھ رحم دلی کرنے کا پہلا طریقہ دعائے مغفرت کرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے انسان جیسی ہے جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا تنکہ بھی دیکھ لے تو بڑی امید کے ساتھ اسے پکڑتا ہے کہ شاید اسی کے سہارے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں قبر میں مردے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے اور وہ شدت سے دوست کی دعا اس تک پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہوتی ہے اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے توحفہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے زندوں کا حدیعہ یعنی توحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے یہ اپنے عزیزوں کے لیے اقربہ کے لیے دوستوں کے لیے احباب کے لیے اساتذہ کے لیے والدین کے لیے آقا کی ساری امت کے لیے مغفرت کی بار بار دعا کیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی مگر جب نکلے گی قیامت کا دن آئے گا تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعا سے بخش دی جاتی ہے کیا بات ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں تک پہنچتی ہے مرحوم نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے ہم اسے پہن لیتے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے قرآن کریم میں ترغیب ارشاد فرمائی وہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعا ہے جو شاید ہم سب کو یاد ہوں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور آپ نے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا یوں فرمائی ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرہ تیرہ آرہ سورہ ابراہیم آیت نمبر فرٹی ون رب نغفر لی ولی والی تیدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا تقریباً سب ہی کو یاد ہے نہیں یاد تو آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے جلدی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اے رب ہمارے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا سبحان اللہ تو یہ دعا کرنا کس کی سنت ہے جناب انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جیسے قرآن میں رب العالمین عز و جل نے ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے صدق ہم پر رحمت کی نظر کریں تو اسی طرح ہمیں خوب انشاءاللہ عز و جل اپنے عزیزوں کے لیے اقربہ کے لیے دعائی مغفرت کرنی ہے اللہم مغفر لی ولی والدی ولی کل مؤمنی و مؤمنہ اے اللہ ہماری بخشش فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہمارے مشہد کریم کی بخشش فرما اور آقا کی ساری امت کی بخشش فرما کیا دیر لگتی امیر اللہ سنت نے تو ہمیں ترغیب ہی دے دی دعا سے پہلے ہم کیا کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرمائی امیر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوب اپنے عزیز و اقربہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں فوت شدگان کے ساتھ رحمدلی کرنے کا دوسرا طریقہ عیسالِ ثواب ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ویسے عیسالِ ثواب مردوں ہی کے ساتھ خاص نہیں زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے البتہ فوت شدگان کو عیسالِ ثواب کی زیادہ حاجت ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نیکیوں کا سلسلہ بند ہو چکا لہٰذا انہیں بطور خاص اور بطور عام سب مسلمانوں ہی کو عیسالِ ثواب کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے سیدی امامِ اہلِ سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی لکھتے ہیں منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں ہر شبہ جمعہ یعنی جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب روزِ عید روزِ آشورہ اور شبہ براعت کو اپنے گھر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہر روح غمگین ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے اے میرے گھر والو اے میری اولاد اے میرے قرابت دارو ہمارے عیسالِ ثواب کی نیت سے خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو سبحان اللہ عیسالِ ثواب بالکل جائز ہے بلکہ نیکی کا کام ہے روایات میں ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میجد کے لیے عیسالِ ثواب کی ترغیب دلایا کرتے تھے ایک صحابیہ جنہیں بنتِ عفیف کہا جاتا ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ہم حاضر ہوئے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بے عطلی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے سبحان اللہ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسالِ ثواب کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے اس بات پر باقاعدہ بے عطلی کہ میت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں جیسا کہ ہم جاتے ہیں نا کہیں تازیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں نا فاتحہ کیجئے تو یہ اسی حدیث پاک کی برکت ہے اور الحمدللہ عیسالِ ثواب کا طریقہ مشکل نہیں ہے بس ہم نے جیسے مثال کے طور پر کیونکہ وقت مختصر ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ درود پاک پڑھا اور میں نے ارس کیا پروردگار عالم یہ میرا پڑھنا اپنی جناب بھی قبول فرمالے اور میرے پڑھے کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق جو اس کا ثواب عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہلِ بیٹ تمام مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب پیش کرتا عیسالِ ثواب ہو گیا کیا دیل لگی بھائی تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کیا کریں انشاءاللہ اجتماع میں آتے رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو رحمت یہ خدا سے اس طرح بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے گا بالخصوص جن کے والدین نقصت ہو گئے ہیں انہیں تو خوب خوب عیسالِ ثواب کرنا چاہیے کوئی دعا ایسی نہ ہو کہ جس میں وہ ماباپ کو یاد نہ کریں بہت آسان ہے چلو اردو میں بولی یا اللہ میری مغفرت فرما میرے ماباپ کی مغفرت فرما میری مغفرت فرما میرے ماباپ کی مغفرت فرما اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب توجہ ہو جائے اور ہونے چاہیے وہ کون ہے جسے ماباپ بھول جاتے ہیں یا کتنا محروم ہوگا جسے ماباپ بھول جاتے ہیں تو جب جب امی کا چہرہ ذہن میں آئے بابا کا چہرہ ذہن میں تھوڑی سی توجہ کر لیں اور ان کی جناب بھی کچھ ہدیہ پیش کر دیں سورہ اخلاص پڑھ لیں قل ہو اللہ آخد شریف تین مرتبہ پڑھ کر چلو اتنا وقت نہیں ملے صل اللہ علیہ محمد سبحان اللہ و بحمد یا اللہ اس کا ثواب میرے ماباپ کو پہنچا دیں مشکل ہے پڑھئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العمین یا اللہ اس کا ثواب ہمیں ہمارے ماباپ کو مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کی اہلِ بیعت کو اصحاب کو جمع جبی مومنات و مومنین کو اور محبوب کریم کی ساری عمت کو پہنچا دیں سبحان اللہ زبان پر کتنے ہلکے میزان پر انتہائی بھاری حدیث پاکے تو اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ عزوجل ہم یہ کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اجتماعات میں آتے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بلے گا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد